اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہری اس سے ان کے چاہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں خوشیاں باتیں گلوک کاغاز کریں صبح ناشتے سے یہاں پہ سسٹر کو میں نے چاہے دی ناشتہ دیا اور وہاں پہ باجی کی جو بڑی نند ہے میں باجی کی بڑی نند چھوٹی نند ہم نے یہاں پہ ناشتہ کیا ناشتے میں تھا پراتھا تھا ڈبروٹی تھی رات میں میں نے علو کی بھجیاں بنائی تھی وہ تھا رنڈے کا انڈا تھا ہاف پرائی انڈا تھا ہم نے یہاں پہ ناشتہ کیا اور آج کل ویسی بیزی ڈے چل رہے ہیں باجی کی جو بڑی نندہ ماشاءاللہ سے انڈے پہ جا رہی ہیں تو کوکنگ وغیرہ کر کے وہ جا رہی ہیں تو ساری مطلب پانچ چھے ڈشے بلکہ سات آٹھ ڈشے انہوں نے بنائی ہیں تو آج کل روز دو دو ایک ایک ٹکٹ کے ڈشے بنا رہی ہیں تاکہ وہ پوری ہو جائیں ایک دو دن میں پھر اس کے بعد ان کی ٹکٹ کنپرم ہوں گی تو وہ تین چار دن بعد چلی جائیں گی یہاں پہ ابو بکر شرارتے کر رہا تھا اور ابو بکر آج کل بہت کلوس ہوا ہے اپنی فپو کے ساتھ جیسے عمر آیا ہے اس کے بعد سے ابو بکر نے تھوڑا تنگ کیا چرچرہ بنا گیا اس کے اندر تو یہ ہے کہ بڑی والی فپو ابو بکر کو سمال دیں گے میں باجی کی گیا اور عمر کی میں کیئر کرتی ہوں اس طرح اچھا ماشاءاللہ سے الحمدللہ وقت گزر رہا ہے یہاں پہ کل میٹ کپڑے دھوکے گئی تھی تو وہ میں سا رہتا ہے وغیرہ لگا کے چھوٹے مٹے کام کرتے ہیں وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور دن گزر جاتا ہے ابھی بس انشاءاللہ تعالی کل عمر کی سیرمنی ہے اس کو گنجا کریں گے اس کی ماشاءاللہ سے سنت ہوگی اور کل ماشاءاللہ سے اس کو پورے ساتھ یا آٹھ دن ہو جائیں گے تکل کبھی تھوڑا بیزی ڈے اس طرح کر کے وقت گزر رہا ہے ان کی کیئر کرتے ہوئے خالہ اپنی ڈیوٹی پورے زور و شور طریقے سے اب پوری کر رہی ہے یہاں پہ یہ عمر سو رہا تھا میں نے چھوٹے مٹے سارے کام نمٹا ہے وہاں پہ میٹ اپنی سپائی وغیرہ کر رہی تھی میں نے یہاں پہ اپنے کپڑے پریس کی خود پریش ہوئی کراچی میں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اتنا کہ بس انسان کا دل گتا ہے کچھ بھی نہ کریں یہاں تک کھانے پینے کبھی دل نہیں کر رہا بس سستی سی آئی ویر اکتوبر کا منتب ایسے ہی اتنا لیزی ہوتا ہے سست پناہ ہوتا ہے کہ اسے موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے سردی کی شروعات اکتوبر کے فیفٹین ڈیرز کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے کپڑے پریس کی اور پھر اس کے بعد پریش وغیرہ ہوئی تھی کھانے کا بھی ہم سوچی رہے تھے چھوٹی والی باجی کی جو نند ہے وہ آئی وی تھی بس ہم یہی ٹاپک چل رہا تھے کہ آج کیا بنایا جائے کیا نہیں بنایا جائے جو باجی ہیں میری سسٹر باجی ہیں وہ تو ماشاء اللہ سے اب ابھی تک پریشی کھانا کھا رہی ہیں ان کے لیے تو یخنی یا بکرے کی گوش کا سالن شوروے والا بنا دیتے ہیں وہ کھا لیتی ہے تو یہاں پہ آج امر کی اور ابو بکر کی چھوٹی والی ممہ بھی آئی وی تھی مطلب جو باجی کی جتھانی ہے وہ آئی وی تھی تو تھوڑی رونک لگی دی ویسے بھی روز مہمان آرے جانے رونک تو ایسی لگی وی تھی لیکن یہ کہ ان سے بھی میری بہت اچھی فرینڈشپ ہے تو وہ آئی وی تھی تو بس ان سے باتے باتے کرتے ٹائم میں مکہ کچھ پتا بھی نہیں چل رہا تھا یہاں پہ کھا آپ کے اچھفت دیا اس کے سن باتے رہا ہاتھ ہیں سالن کی اس سے بہتا ہیں تو وہ ایک دو بجے کے درمیان جوس پیتی ہے ایک لیتا ہے اس کے بعد جوس پیتی ہیں اچھا کہ کھا بہتا ہے جسا سبا ہے وہ پراتھا کھا دیا ہے جسا سبا سبا ہے سباکرے کا گوشت کا جو سبا پراتھا کھا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بہت اچھی ہے تو یہ کہ لنچ ہے اس کے سباہ جوس پر دیتی ہیں اور یہ جوس پیاتے سے فروٹ اور بھائی دیوں کو اپنا آنا ہے بھائی چٹے بھائی نے اسیاں دکل ہے میں نے مصر کی بھائی دکل توقیت حانت منこちら اٹھا ہے میں نے دور تک کernen، دور کھائیں دکل یا ہوا ٹائم موسیقی برگی میں نے مسرک کتا یا کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح مارننگ پر ارتے کے ساتھ ہی کہتی ہیں مجھے سر گھومتا ہے بنجیری یا اس طرح کی کچھ ہے تو وہ پراتھا سالن کھاتی ہیں تو اسی لئے بس اس شام کی ٹائم کی روٹین رکھ دی کہ شام میں چائے کے ساتھ یا کسی کاوے کے ساتھ وہ بنجیری کھا لیں تو بس میں نے ان کو بنجیری یہاں پر دیا باجی میں نے اور جو ابو بکر کی چھوٹی مم آئی ہوئی تھی ہم نے چائے انجائے کے چائے پی اور بیٹھ کے ہم باتیں بتے کر رہے تھے باتیں یہی پہ یہی ڈسکس ہو رہی تھی یہ عمرے کی ٹکٹ مقبکی کرواتی ہیں میری فیملی بھی عمرے پہ جا رہی ہے دیکھیں کب تک جاتی ہیں چائے پینے کے بعد یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پہ میں نے عمر کو تیار کیا اسے باجی گہرین تھے کینکہ بابا آنے والے ہیں تو شام کی ٹائم ہی میں اس کو تھوڑا سا تیار کرتی یہاں پہ باجی کوکنگ کر رہی تھی یہاں پہ میٹی ٹکیاں بنا رہی تھی عمرے پہ لے جانے کے لیے یہاں پہ وہ پریپیٹیشن کر رہی تھی میں نے عمر کو تیار کیا ابو بکر کو تیار کیا ابو بکر کو بھی میں نے جوز بگرہ تھوڑا سے پلایا ہماری چیزیں ختم ہو گئی تکھانی پینے کی جو ہم میں اور ابو بکر پھر ہم تھوڑا سا نکلے باہر ہم نے جا کے تھوڑی سی واک کی تھوڑا سا بار فن کیا انجوائے گیا اور پھر چیز بگرہ لیکن ہم واپس گھر پر آئے تھے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ابو بکر اتنا کیوں لگ رہا تھا جوز پیتے ہوئے اور میرے ساتھ کھیل بھی رہا تھا یہاں پہ اس نے تھوڑا سا جوز گرا دیا اور پھر اپنے اوپے خود ہی جوز گرا کے خود ہی حیران ہو رہا تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو بس ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے اس کی آئیس بھی تھوڑا سی ٹھیک ہوئی اس کی آئیس میں دانہ نکلا ہوا تھا کہتے ہیں یہ بھی ایک تھوڑا سا تھوڑا سا الگی قسم کا ٹوٹکا ہوتا ہے کہ دو بٹے کا جو لاسٹ پلو ہے اس کو لے کے طبے میں سیکھ کے آنکھوں میں لگایا جائے تو اس ٹھیک ہوتا ہے میں نے ایک دو دن اس طرح کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد میں ابو بکر کو لے کے ابو بکر کو میں لے کے یہاں پر انجوائے کر رہی تھی موسیقی آدھے گھنٹے کی واک کے بعد ہم واپس گھر کو آئے یہاں پہ ابو بکر یہی پہ بیٹھ گیا بیٹھ کی کہتا ہے یہی پہ کھول کر دے دیں گھر میں آکے بس ابو بکر کی عمر کی بھوپو عمرے پہ جا رہی ہیں تو وہ کوکنگ مغیرہ کر رہی تھی بس روک تھی وہاں پہ بہت زیادہ چار پانچ دش انہوں نے بنا لی تھی تین چار دن سے وہ ویسی بنا لی تھی روز اور دو دو تین دن دش کر کے بس انہوں نے پیکنگ کے لیے دے دینا تھا جسی لئے آج روٹکیاں وغیرہ جو چیزیں تھی ان کو بھی کمپلیٹ کر کے بس کر رہی تھی یہاں پہ بس میری روٹی پھر دوبارہ شروع کی میں نے عمر کو فٹر بنا کے دیا یہاں پہ ابو بکر چیز کھا رہا تھا پھر اس کے بعد کافی سارے مہمان وغیرہ آگئے تھے ابو بکر کی تائی آگئی تھی تائی چھوٹے ماں چھوٹے چاچو بچے وغیرہ اس کے قزن سکرہ ساب آگئے تھے یہاں پہ اس کی بھوپو میں ہے ابو بکر ہم لوگ کھیل رہے تھے مہمان وغیرہ کھانا وغیرہ کھایا چائے وغیرہ کی بیٹھ کے باتے باتے کی گئے ہیں یہاں پہ باجی نے بس آج کھانے کو پیکنگ کے لیے دے دینا ہے یا صبح صبح پہ رہے پیکنگ کے لیے وہ دے دیں گی اس کے بعد کھان میں وہ پیک کو کرا جائے گا اور باجی اپنی ٹکٹ کا کروائیں گی وہاں پہ میری فیملی کے بھی ویزے آگئے ہیں ماشاء اللہ سے وہ بھی این اینڈ کے اپنی ساری تیاریاں کر رہے ہیں میں بس نیا پہ تین چار دن اور رکھوں گی پھر اس کے بعد میں نے گھر جانا ہے کہ اسے ابو سسٹر وغیرہ جو عمرے کی ہے وہ میرے جانے کے بعد ہی ٹکٹ کنفارم اور یہاں رات ہو چکی تھی خالہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ابو بکر سونے کے لئے جا رہا تھا میں نے اس کو پیٹر وغیرہ بنا کر دے دیا ویلوک کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا گا نائے ویلوک میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ